السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ ہے عارف نفسک اس کا چوتھا اپیسوڈ ہے اس کے اندر ہم بتا رہے ہیں کہ آپ اپنا تعرف کیسے کرائیں گے اس سے پہلے ہمارے تین اپیسوڈ ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا تعرف کرایا ہے آپ پیچھلے تینوں دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے اپنی کعبے میں آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو اسی میں یہ ایڈ کر لیجئے اسی کے بعد میں بیک ٹو بیک ترتیب سے آپ کے سامنے تعرف کراؤں گا تو پیچھے جو تعرف کرائے تھا اسی میڈ کر لیجئے یہاں پہ مثال کے طور پر اب مجھے کہنا ہے اپنی تعلیم کے بارے میں بتانا ہے جب آپ کسی کو تعرف کراتے ہیں اپنا تو اپنی تعلیم کے بارے میں بتاتے ہیں تو آپ اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے تعلیم کہاں شروع کی تو سب سے پہلے کہیں گے میں نے اپنی تعلیم شروع کی کیسے کہیں گے اس کو شروع کرنے کے لئے بدع یبدع تو میں نے شروع کی بدع تو میں نے شروع کی اپنی تعلیم تعلیمی میں نے اپنی تعلیم شروع کی کہاں پہ شروع کی اپنے امی ابو کے پاس کی اپنے والدین کے پاس کی تو پھر یہاں پر علا کا لفظ یوز ہوگا علا ٹھیک ہے یہاں پر اندعیوز نہیں ہوگا بلکہ علا استعمال ہوگا کسی کے پاس اگر آپ نے تعلیم شروع کی ہو علا ابی اپنے ابو کے پاس وہ امی اور اپنی امی کے پاس کہاں پہ گھر میں ہی فی بھائی تھی ایسے کر سکتے آپ کہ میں نے اپنی تعلیم شروع کی اپنے امی اور اپنے ابو کے پاس اپنے ہی گھر میں اس طرح کہہ سکتے ہیں ابھی میرے ابو کے پاس وہ امی میرے امی کے پاس فی بھائی تھی میرے گھر میں تو میرے کے بجائے اپنے کا ترجمہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب مجھا کے کہنا ہے تو بھائی میں نے اپنے گھر میں شروع کی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا گھرانہ وہ ایک دینی گھرانہ ہے تو ہمارا خاندان ہمارا گھرانہ تو گھرانے کیا بولتے ہیں اسرتن بولتے ہیں تو میرا گھرانہ فوسرتی ٹھیک ہے تو میرا گھرانہ کیا ہے وہ ایک دینی گھرانہ ہے اسرتن اب یہاں پر ہم محصوب صفت لے کے آ جائیں گے اسرتن دینیتن تو میرا گھرانہ ایک دینی گھرانہ ہے اب یہاں پر آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہی بتا سکتے ہیں کہ کیسے دینی گھرانہ ہے آپ کے والد صاحب کیا ہیں تو یہاں پر مثال کے دوپر مجھے کہنا ہے تو میرے والد صاحب عالم ہیں مثال کے دوپر کہنا ہے تو فئنہ فئنہ ابی تو بے شک میرے ابو ٹھیک ہے فئنہ ابی تو بے شک میرے ابو کیا ہیں عالم ہیں یہاں پر عالم کے وجہ ہے اگر آپ کے والد صاحب کچھ اور ہے یہاں پر آپ مثالوں پر کسان ہیں تو فلاحن کر لیجئے یا یہاں پر کچھ اور ایک کاریگر ہیں تو آپ یہاں سناؤن کر لیجئے کاریگر یا اگر کچھ اور ہیں درائیور ہیں تو یہاں پر آپ سائقن کر سکتے ہیں درائیور ہیں تو اس طرح آپ یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی ہے تو یہاں پر مجھے لکھنا ہے ابھی عالمی ہیں تو یہ سب کار دیتا ہوں فَإِنَّ أَبِي عَالِمٌ تو میرے ابو جو ہے وہ عالم ہے مجھے اپنی امی کے بارے ہی بتانا ہے مثال کے دو پر اور میری امی کیا ہے وہ حافظ قرآن ہے وَأُمِّي اور میری امی ٹھیک ہے وَأُمِّي میری امی حَافِغَتُ الْقُرْآنِ یہاں پر اس طرح کر سکتے ہیں حَافِغَتُ الْقُرْآنِ مضافح مضافح لے کر جملہ یہاں پر یہی ہوت ہو جائے گا قرآن کی حافظہ ہے حَافِغَتُ الْقُرْآنِ اور میری امی جو ہیں وہ قرآن کی حافظہ ہے تو اس طرح آپ اپنا تھوڑا سا تعریف کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اور زیادہ تعریف بتاؤں گا تقریباً پندرہ بھی سے اپیسوڈ میں انشاءاللہ اچھا خاصہ آپ کے سامنے تعریف آ جائے گا آپ یہ پورا سلسل اپنی کاپی میں لکھتے رہیں گے اور آپ اپنے حساب سے اس کو ایڈٹ کرتے رہیے انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ اپنا تعریف خود عربی میں لکھنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ